میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہے وہ تجھے بتاؤں گا میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی مسیح یسو کے عظیم بابر کا جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھر مال پر خداون کی سلامتی ہو میں بابر ایمینویل آج سب آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرم گواہی میں آج ہمارے سارے سٹوڈیو میں موجود ہے خداون کی خادمہ مبشرہ انم جوید انہوں نے ریسنلی پاکستان اسیمریز آف گارڈ سے بی ٹی ایچ کی ڈگری حاصل کی ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے سارے سٹوڈیو میں موجود ہے اور ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے ان سے ان کے سارے تلیمی سفر کے بارے میں اور ان کے پاس جو گواہی ہے کہ وہ کس طرح سے خداون کی خدمت میں آئیں وہ بھی جانیں گے تو ابھی ملاقات کرتے ہیں مبشرہ انم جوید سے انم مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے سارے سٹوڈیو میں موجود ہیں تھانکیو سو مچ پاسٹر صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ خدا نے مجھے یہاں پر موقع دیا کہ میں یہاں پر آسکو اور آپ سب کے ساتھ اپنے آپ کو اور خدا کی کلام کو خدا کی گہری باتوک اور اپنے بیوز کو شیئر کر سکو کہ خدا نے میری زندگی میں کس طرح سے جلالی کام کیا ہے تھانکیو سو مچ پریسے اللہ پریسے اللہ انم آپ کو آپ کے پیرنٹس نے کہا کہ آپ نے خدمت میں آنا ہے یا آپ کی اپنے دل میں تھائی یہ پاسٹر جی بچپن سے میرے شوق تھا اور مجھے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے جب ہمارے اندر تڑپ ہو تو ہم پھر ہی کسی چیز کو حاصل بھی کر سکتے ہیں تو مجھے یہ تھا بچپن سے ہی کہ میں خدا کی کلام کو سیکھ سکوں خدا کی گہری باتوں کو اپنے زندگی میں لے سکوں اور مجھے یہ بہت شوق تھا کہ جب میں دیکھتی تھی دوسرے لوگوں کو کہ حالانکہ بچپن میں ہی جب ایک پاسٹر کوئی پریش کرتا تھا یا کوئی ورشپ کرتا تھا تو میرے دل میں یہ شوق ہوتا تھا کہ میں بھی کر سکوں تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لڑکی سے میں نے پوچھا وہ خدا کی قادمہ تھی میں نے کہا کہ آپ نے کہا سکی ہے نا سینڈری تو وہ ہسنے لگ گئی میں نے کہا شاید آپ نے چڑھ سکی ہے مجھے اتنا معلوم نہیں تھا تو وہ ہسنے لگی مجھے بہت رنجیدہ ہوئیم اپنے آپ کو کہ شاید میری اوپر ہس رہی ہے تو تب سے میں نے یہ اپنے دل میں اٹھانا کہ اگر یہ لو کر سکتے ہیں تو میں بھی تو کر سکتی ہو نا تو خدا نے یہ موقع دیا اور میرے اندر یہ تڑپ تھی کہ میں اپنی زندگی میں خدا کو اپنا ہوں اور آج یہ خدا نے پورا کیا ہے جی اینم آپ نے کون سے کالیج سے بی ٹی ایچ کیا ہے کالیج تو بہت فیموس ہے یہاں پر بہار کلونی میں جو کہ ہمارے سر ڈیمنٹر جو نکبال ہے اسمبلی او کورٹ وائبل کالیج وہاں سے ہم نے ڈگری کو حاصل کیا ہے اور ریسنڈی ہمارا ڈیسیمبر میں پروگرام ہوا تھا اور آپ نے بھی شرکت کی تھی تو خدا ان کا بہت شکر ہے کہ ہمارے جو کالیج میں وقت گزرا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ایک فیملی کی طرح اور ایک رشتے میں ہم ایک دوسرے کو اپنا سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے آج ہم بات بھی کر رہے تھے کہ خدا نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہمارے ساتھ اور موقع بھی دیا کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں خدا کے نام کو چلال دینے کے لیے تو بات پاکستان اسیمبریز آف کالیج کے حوالے سے میں بھی اپنی ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں کہ بیسٹ کالیج ان پاکستان اور سب سے جو خاص پاتھ ہے کہ یہاں پر فوراں سے پروفیسرز آتے ہیں جو کہ بچوں کو تلیم دیتے ہیں اور الہی مکاشفات کو ان پر ظاہر کرتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب جینیسیز کا ہم کر رہے تھے اس کی سٹیڈی کر رہے تھے میمائی تھی میمائی تھی بلکل الیزبت الیزبت گنٹرے تو بہت شاندار پیدایش کی پیدایش کی قداب کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ خدا کے کلامے اتنی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی اور ہمارے اندر خدا ہمیں ڈلیور کرتا ہے کہ ہم اس کو ریسیو کر سکے تو ابھی گریجویشن آپ کی ہوگی دگری آپ کو مل گی اور ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ انین بھی ہوئی ہیں تو آگے کیا ہے آپ کا جو مقصد ہے زندگی میں چرچ منسٹری میرے جو یہ وین ہے وہ میرا وین یہ ہے کہ ہم جو یوت ہیں وہ ان لوگوں کے پاس آئے جن کے پاس ابھی تک خدا کا کلام نے کیا چرچ تو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہی لوگ خدمت کر رہے ہیں لیکن یہ میرا یہ وین ہے کہ جو خدا نے مجھے دیا میں وہاں پر جاؤں جہاں پر ابھی تک خدا کا کلام ہی نہیں کیا ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا کو ابھی لوگ مانتے ہی نہیں ہیں ابھی بھی گربت میں ہے اور گلامی میں زندگی گزار رہے ہیں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم وہاں پر جائیں تاکہ خدا کی کلام کو اور زیادہ لوگوں تک پنچا سکے کیونکہ اس نے کہا جاؤ اور تمام قوموں کو شاگیت بنا اور انہیں باپ بیٹے رول قدس کے نام سے باب دسمہ دو تو یہی ہمارا وین ہے ہمارا یہ موٹی بھی یہ ہونا چاہئے کہ ہم کسی لالش کے تحت نہ خدمت کریں اگر مجھے پیسے نہیں بیٹھتے تو مجھے اس چیز کا لالش نہیں ہے لیکن ہمارے اندر یہ وفاداری ہونی چاہئے کہ ہم وفاداری کے ساتھ خدا کی کلام کو جو ہم نے ڈگری لی ہے اس کو انشا کریں کہ یہ ہمارے خدا کی شان ہے خدا کا پاک کلام ہی ہے جو ہمیں اس مقام پر لے کر آیا ہے بلکل بے شک جو آپ نے بندوں کا آپ نے بچوں کا خیال دکتا ہے جیسے کہ کلام مرکوم بھی ہے کہ ببر کے بچے جو بھوکے اور حجت مند ہو سکتے ہیں میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہے تو بہت اچھا ویجن ہے آپ کا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آؤٹریچ کیا جائے اور خدا کی کلام کو اور دور دراز انہوں کو تکھل تو انم آپ کی زندگی میں ہر خادم کی خادمہ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گواہی ہوتی ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسی گواہی جو ہمارے ناظرین کے لیے ان کی امان کی ترقی کا باعث ہو جی بالکل میری زندگی میں بہت بڑی گواہی ہے شاید آپ انسپائر بھی ہوں گے اور شاید کسی کو دوپی ہوگا کہ ایک لڑکی مطلب کہ کیسے اس طرح اس نے فیس کیا دوپ پرداش کی اپنی زندگی میں پاسٹر سا اور آپ کے ساتھ بھی پہلی دفعہ شیئر کروں گی میرے اندر لشکر تھا اور سات مطلب کہ بدروہیں تھی تو وہ مجھے مارنا شاہتے تھے اس لشکر نے کہا کہ یہ لڑکی خدمت کرنا شاہتی ہے خدا سے بہت پیار کرتی ہے اور ہم اس کو مارنا شاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بہت پسند ہے یہاں تک کہ میں نے اپنی قبر بھی دیکھی اور میں نے ان پریشتروں کو دیکھا جو قبر پر اوپر ہوتے ہیں کچھ شرمندہ کیا ابلیز کو شکست دی اور خدا نے اپنا جرال ظاہر کیا اور تب خدا نے 2018 نے میرے ساتھ قنام کیا کہ اگر میں نے تجھے مار دیا تو ابلیز فتح یاب ہو جائے گا لیکن میری مرضی کیسے پوری ہوگی اور اس کے بعد 2019 میں میں اسمبلی اکورٹ بائبل کولیج میں آئی وہاں تو مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا ہاں جی میں نے پتہ ہے جب ہم نے پریزنٹیشن کرنی تو آپ کو پتہ یہ ہمارا مطلب کے بوڑی شیولنگ کرتی تھی تو فرسٹیم جب میں نے پریزنٹیشن کی تو میرے میرے سے بولا بھی نہیں جائے تب خدا جب ہمارے سر تھے سر مسوور منوور انہوں نے کہا یہ تو فرسٹیم ہے جب لاس پر جاؤ گے تب میں آپ سے پوچھوں گا تو وہی وہ ان کی بات پوری ہوئی کہ جب آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو خدا نے خودی الفاظ بھی دیا خدا نے موقع بھی دیا بولنے کا اور خدا نے پریچنگ کرنے کا بھی موقع دیا اور جس دن میری اورڈینیشن ہوئی دس ڈیسیمبر کو ہمیں ڈگری ملی اور بارہ ڈیسیمبر کو میری اورڈینیشن ہوئی تو تب خدا نے میرے سات کلام کیا کہ آج میرا مقصد پورا ہوا یہ بہت بڑی گواہی ہے میری زندگی میں خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا اور آج میں خدا کے سامنے اور خدا کی خدمت کو سر انجام دے رہی ہوں ایکسیلن جی ناظرین بہت شاندار گواہی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں بھی کہ میری مگڈل ایسی ہی ہے اس کے اندر بھی بدروحیں تھیں اور جب خدا میں نے یسمسی نے اس بدروحوں سے رہائی دلائی تو میری مگڈل نے اپنی ساری زندگی خدا کے لیے وقف کر دی اور جہاں جہاں پر بھی رسول خدا میں یسمسی جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ جاتی تھی تو بہت اچھا لگا آپ کی یہ گواہی سن کر ضرور ہمارے ناظرین کے لیے ان کے ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی کہ جب آپ وفادار ہوتے ہیں تو خدا مند آپ کو ہر قسم کی بلا سے چھٹکارہ دیتا ہے تو پروگرام کو دیکھتے رہیے اور اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں تاکہ ہم اور زیادہ اس طرح کے گواہیوں کو آپ تک لے کر آسکے تاکہ آپ اس سے مستفید ہوں اور اپنے خدا مند یسمسی کے نام کو جلال دینے کا باعث دے رہیں ابھی مجھے اور انم جوید کو اجازت دیجئے آپ دوبارہ ملیں گے ایک اور خوبصورت گواہی کے ساتھ موسیقی